بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماں ہمیں قصہ آ رہا تھا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ وقت ابو سفیان و فاتبو سہر اوچہ تک آئی سمجھے حکم شریعت ہے سہر اوچہ تک مردم ہوتی سوگ یعنی ہمیں فریشانی حالت تو کھائیں اور لباس شہ میں غرار نکان یا کہ ہوتی کاربارہ ختم کھا معطل کھا تو سہر اوچہ چھوات ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے حالانکہ فرمائن تھے کہ منی لوگ واجہ سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم و فاتبو تا مرچی منی دوستیں فتے سہر اوچہم پورا بوتا او آئی گم منہ تندیرہ من جلتوں کا حس تا بلے چونکہ اسلام آچی سہر اوچہ چھے گیشتر اجازت ندا تھا تو آئی فدہو تی گدانا کمو خوشبو لگائیں تھا بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آیا کہ منہ خوشبو ضرورت نہ ہیں کہ منی لوگ واجہ ہو زندگو حس تو حیات نہ ہیں اہم وفات بی تا آئی گم تا قیامت تا من زندگا من توکہ موجودہ اور فتح وفاتی گم من توکہ موجودہ بلے چونکہ سہر اوچہ چھے گیشتر سوگے بنائنگے اجازت نہیں تو اسوگے ختم کنگے واسطہ مرچی منہ تی گدانا خوشبو لگائیں یہ حکم رب العالمین اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے نا تو ایدہ محرم روچہ وطارہ اے جلوس کے در قائن شیعہ یعنی اور بعض بریولوشن توکہ ملووسن اور بعض میں سنی نادانی توکہ ایچیزان توکہ ملووسن اور اشیاء باعث سواب سمجھا اے روچہ سیاہیں گشانے سرا کنا یا اے روچہ سمجھے نا جن آدم اوٹی ہما سمجھے نا لباسا شیمین گورا نا کنا یا اوٹی ہما جنینی میرک فسر کی نا کنا اے روچہ سوگ روچیں اے روچہ حجرت حسینی قتل کچھ شہید شہاد کنے گے روچیں تو ایچیز درست سمجھے نا چاہے آ مردمیں یکی موت چاہے آ سمجھے نا سالیہ آباد بودتا یا سمجھے نا چنچو سالہ رن بودتا تو آئیے سمجھے نا پدا روچہ دارگ اور آ روچہ سوگ بنائنگ اے شرعن اسلامتوں کا جائز نہیں سہے روچہ پورا بھو خلاص سوائے جنے آدم کے آئیے اگر مرد سمجھے نا وفات بھو تو آ چار ماہ دہ روچ ہوتی مرد سوگا سمجھے نا نندی اور اے چار ماہ دہ روچتوں کا آئیے حجہ گر ہوگئے اجازت نے اللہ لزرورہ بیمار بھو اسفتالیہ شد کت کا پلے آ دیگے سوریا آ دیگے فرسیا آ دیگے خوشبوئین سمجھے نا چیز استعمال کتنا کان شرین لباس کورا کتنا کان میکب سرکی کتنا کان تاکہ آئی چار ماہ دہ روچ صرف جنے آدم ہوتی مرد دے واسطہ بس آ دیگے کسی واسطہ سہر او چاچے گشتر اسلامہ اجازت نہ داتا اور اے جنگ کہ وہ تارا چانکو بھی جان وہ تارا خنجر بھی جان سمجھے نا اور دیگے گمبد وغیرہ بزور وہاں سجدہ بھی کانو حفظے بچو کھالن کہ حفظ کمرچی گونے حضرت حسینی گوڑا نا ہے حضرت علی حفظ نا ہے حضرت حسینی حفظ نا ہے سمجھے نا اے رندہ چک جا اور تک ہما حفظہ بوسہ بھی دے آئیہ سجدہ بھی کان ادھرو شرکا اشانگو اسلامہ ذرہ برابر تعلق نہیں اشانی عقیدہ اشانی نظریہ اشانی فکر اور یہ حسینی اصل دشمن ہمشان حضرت حسین رضی اللہ تعالی انو اصل دشمن ہمشان سمجھے تے نا کہ مرچی اللہ آنسرہ یعظام یر کتگا اور ہما عذاب سرہ آہانہ توحید یلد آتا اللہ رسول احکام یلد آتگا تو مرچی دنیا آیا اللہ آہانسرہ یعظام مسلط کتا اور قیامت عذاب چمدو دردناک دریں سمجھے نا کہ ادھا ہم ہر سال اللہ رسول حکم خلاف فرضیہ کنا اللہ نے فرمائے لئیس مننا من شقل منظر بالخدود آچھمن نہیں مصیبت وقت گم وقت موت عزیز موت ساتھ آتا جنت وشقل جیوبہ اور ہوتی گریبان درکان ہوتی پشکا درکان اور ہوتی ربا چانکو ہنجر جائیں ہوتی ربا شحمات جائیں ودعا بی دعوالجاہلیہ اور بیکاریں سمجھے نا دروگیں خلافاتیں دعویہ کند فریاد و زاری کند دروگیں اے حرچی کشیانی بریلو یعنی اے روچہ واضح تقیران درو درو گند درو منگڑتیں گفند درو چھوٹا بنائیں تگند ہچ گف چھانتو کا قرآن سنت ہے چھ ثابت نہیں کہ یہ بڑا آ بیان کنگو تارہ کنگائیں گو اللہ تعالی مارا شمارہ درستی مسلمان ہمیں بچ چارین آت تو محترمہ لوکن سال فرما فرشما فید آگئیں ایک ہزار و چار سدو چلو سے حجری سمجھے نام فرما فرشما فید آگئیں سال گوزگاین روچ گوزگاین مہ گوزگاین ما شما روچ پا روچ کبرہ گو نزک بوانے زندگی آج دنیا یا در بوانے کجام روچ باریں کجام بے گاک میں زندگی آخری روچ بھی مانہ زانے تو لہٰذا بحیثیت مسلمان بحیثیت اللہ فرما بردار کہ اللہ مارا توارج نگا یا ایہوالذین آمنوا اے مومن استعینوا بسبر والصلاة مرچی کی مصیبت میں حکمران ان طرف امیسر آئے گایا میں برات لا فتہ بوگایا میں جنے آدم جنگ بوگایا میں لوگ ماندارک بوگایا پرچک ما چی اسلام راہا درد کگیں حکمران ہمیچ اسلام راہا درد کگیں رسم و رواج میں درو غیر اسلامی سیاست و طریقہ میں درو غیر اسلامی جب تک موتی اصلاحہ نکنے بحیثیت مومن اللہ مارا اشعہ یا ایوہ اللذین آمنو اے مومن استعینو بصبر والصلاة کہ اللہ مدد تابقی رہت گو صبر اور گو نمازا جماعت نمازا مسلمان سیاسی لیجر سیاسی قائدین پنجوکت نماز اللہ دربارہ رجوع چل اللہ مدد لوٹاگ اللہ قرآن اصولانی متابقہ و تی سیاست کنگ و تی قوم رہنمائی کنگ و تی قوم خیرواہی کنگ و تی قوم توحی ترفہ داو ہر میدانہ ہر ساہتہ ہر وقت خیرواہی اصل قوم ہمشیں کہ یہ تو اسلام طرفہ داوت بھی دے اصل خیرواہی تھی قوم ہمشیں تو آئیہ چی جہنم آسا بھی بچ چاہ رہے ہیں اصل خیرواہی تھی ہمشیں قوم ایک تو آئیہ آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعتہ و دین آئیہ بسکہ رہے ہیں کوئی تھی زندگیہ تکلیفی حیثیت بھی بھی وشی حیثیت بھی بھی قدوہ قائد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرمانی لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ رسول اللہ زندگی رسول اللہ طریقہ اے مسلمان ایک علمہ گوتی واسطہ بہترے نمون اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت قائد بحیثیت فیغمبر بحیثیت رہنماء مختلف مراحلانتوں کا گوازے نگاہیں کہ انسان اگر تو محاجرے بے تو چمتی ملکہ درکنگ بے محاجرانی قائد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑا مدینہ محاجر رنگیریہ بے کان کائسر برا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھتا اگر تو مظلوم بے تیسرہ ظلم کنگ بھی انچو کی طائفے گلیانی تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصرہ ظلم بھو تشدد بھو لیکن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجبر سنگ جواب بس سنگ ندات زائے جواب فزا ندات بلکہ استعین و بصبر و صلات اللہ سبر آگوں اور سبر آگوں نماز آگوں اللہ طرف مدد لوٹے اللہم مہدی قومی فینہم لا یعلمون ایلہ منی قومہ ہدایت بدے کہ قوم نزانت منہ ای منہ فجہ آرگانہیں ای نزاک مہانی خیر وہاں مہانا جہنمہ بچہ رہے نگا جنتا دار داخل کنگ لوٹا ایزان نگا ایلہ شاہ ہدایت بدے بددوائی دعا نہ کو باوجود تو اگر مظلوم مظلومانی قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو سردار یہ علاقے تو قطر حیثیت ہے تو مکہ و مدینہ سردار دنبا بکف قائنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو جرنیلیے لشکر ترہ گونے دشمن سرہ حملہ کنگائے بدر و احد جرنل دنبا بکف قائنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تھی تمام مجاہدان گوشگائیں وہ تھی فوجی افسران گوشگائیں وہ تھی جرنیلان گوشگائیں خبردار گنڈوانی سرہ حملہ نکنے خبردار زالب اللہ انداز نجنے خبردار پیریں کماشانا مجنے خبردار آ مردم کی مسلحن ہیں گون تو جنگانے ملی کافری آئیہ کار ندارے خبردار املاکانا جائدادانا فصلانا لوگانا تبہ مکنے دشمنے گا ملی بلے آہانا تبہ مکن ہم آگ گون تو جنگ آئیں گو ہم آگ تھی مقابلیات کا ہم آگ گون تو مقابلہ کنگ آئیں گو گمائی جنگ بکن بلے آئی چکا جنینہ آئی پیرینہ کار مدار اگر تو جرنیلی ہے اے جرنیلی حیثیتہ برو نن تو کامیاب دنیا آیا نن تو کسر و کسرائے وڑیں طاقتانا ہوتی فادانی چہرہ سر نگون کت کنے مرچی ما ایٹمی طاقتیں فوج ماؤشی ہو جب میں دنیا کونہ نظرنا پنچمی ہفتمی نمبر فوجیں بلے ما کش میرہ پتے کت کنے نیمہ ہوتی سمجھے نا یک حدود انچکا بڑھائیں کت کتا نیمہ یک مسلمانی ملک کیا سہی طرف مدد کت کنے ہوتی جند قومہ جنگائیں ہوتی جند قومہ ایک وجہ ما آپ بھی دیں بجلی بھی دیں سہولت بھی دیں آئیہ تعلیم بھی دیں آئیہ ما نوکری بھی دیں آئیہ ما ہشحال بھی کنے آئیہ ما لٹا انچیرہ عذاب کتا سادہ بھی گرانگو ظالمہ چومہ شکست بھی دیا ہنچو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے ساتھیا ظالم چون شکست داتے گا مانا ہمانا نقشے قدم سر روگ لوٹی اے ہما یا لداتے گا تو اللہ تعالی فرمانی ان اللہ لا یغیر ما بی قومن حتی یغیر ما بی انفسہن تو اللہ تعالی ہچ آقومہ آ وقت تک بدل نکا جب تک آؤتی عقیدہ ایسا ہی نکا جب تک آؤتی عملہ قرآن سنت مطابقہ نکا جب تک آؤتی خضابیں غلطیں کرتو تا یا لندان اللہ رب العالم فرمانی کہ ما آئی حالتا آ وقت تک تبدل نکا جب تک آرجو نکا تو تی عملہ صالح نکا